بی ٹی وی نیوز آرمی چیف کا کہنا تھا کہ دنیا کی کوئی قوت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی قوم قائد کی امید جنت اور اعتماد کے پیغام پر عمل پیرا ہے وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان کا بابا قوم قائد عاظم کی سالگرہ پر پیغام دیتے ہوئے کہنا ہے کہ قائد عاظم کی اصولوں پر عمل درامت کی جتنی ضرورت آج ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی وزیراعلا جام کمال کا کہنا تھا کہ بابا قوم کو بلوچستان اور یہاں کی لوگوں سے خصوصی محبت تھی انہوں نے کہا کہ قائد عاظم کے زیری اصول اتحاد تنظیم اور یقین محکم پاکستان کو مستحقم ریاست بنانے کی بریانت ہیں چام کمال خان نے کہا آج وطن عزیز کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد برکارہ رکھنے کی ضرورت ہے آج ہمیں سیاسی اور گروہی اختلافات پسے پس جال کر ملک استقام اور اتحاد کا عظم کرنا ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری کا کہنا ہے کہ قوم کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ قائد عاظم کے خواب کو مکمل طور پر سمجھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری نے قائد عاظم محمد علی جنہ کے 145 ویں یوم پیدائش پر اپنے پیغام میں کہا تاکہ متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے الگ ملک بنانے والے لیڈر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ملک کو سیلیکٹیڈ کٹ پتنیوں کے لیے ٹریننگ کی فیکٹری بنانے کے بجائے مضبوط قیادت کی ضرورت ہے کیپی کے اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر سردار اورنگزیب نلوٹا نے اسمبلی رکنیت سے استفاہ دی دیا کیپی کے اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر سردار اورنگزیب نلوٹا نے اپنا استفاہ سپیکر مشتاق گنی کو جمع کرا دیا اسمبلی سکیٹریٹ کی جارب سے جواب میں ایم پی اے اورنگزیب نلوٹا کو سپیکر آفس میں سات روز میں ریپورٹ کرنے کا کہا گیا جس کے بعد ہی ان کا استفاہ منظور کیا جائے گا سردار نلوٹا نے استفاہ کی وجہ بلک میں مہنگائی اور بدم نہیں بتائی ہے ان کا کہنا ہے کہ نہ اہل اکمرانوں کو اب واپس جانا چاہیے ملک میں کرونا سے مزید 85 افراد انتقال کر گئے اور 200 سے زائد نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں کرونا کے عداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنچوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 49,435 ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 2,152 افراد بھی کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے ریکارڈ 85 ہلاکتی ہوئی سرکاری پورٹل کے مطابق گزشتہ 24 گھنچوں میں کرونا مضبط آنے کی شرعہ 5.6 فیصد رہی دنیا بھر کی طرح مسیحی برادری پاکستان میں بھی کرسیمس کا تہوار منع رہی ہے تہوار کے موقع پر پاکستان انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے ستاری بھی ان کی خوشیوں میں شریک ہیں شوبیس انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی متعددہ دادہ کاراؤں نے کرسیمس کے اس تہوار پر مسیحی برادری کو مبارک بات پیش کی پاکستان فیشن انڈسٹری کی مقبول موڈل آمنہ علیہ آس نے کرسیمس کے موقع پر کرسیمس ٹری کے ساتھ ایک خوبصورت تصویر شیئر کرتے ہوئے مسیحی برادری کو تہوار کی مبارک بات دی اداکارہ صاحبہ افضل نے بھی اپنے مسیحی ملازمین کے ساتھ کرسیمس کی خوشیاں باتی امریکہ نے ایران کو کرونا ویکسین کی خریداری کے لیے فنڈز ٹرانسفر کی اجازت دی دی ایرانی سینٹرل بینک کے سربراہ نے اس بات کی دزدیق کی ہے کہ امریکہ نے ایران کو دیگر ممارک سے کرونا ویکسین خریدنے کے لیے فنڈز ٹرانسفر کی اجازت دی دی ہے ایرانی سینٹرل بینک کے گورنر عبدالنصر حماتی کا کہنا تھا کہ سینٹرل بینک کو ویکسین کی خریداری کے سلسلے میں سوئیز بینک کو ادائیگی کے لیے امریکی وزارت خطانہ کے فورن ایسی ایٹس کنٹرول آفیس کی منظوری مل گئی ہے فضاؤں میں بھی کرسمس کے رنگ بکھر گئے پی آئیے کی پرواز میں سانتہ کلاوس آ گیا کرسمس کا جشن پی آئیے کے سنگ فضاؤں میں بھی مسیح برادری کے تہوار نے رنگ جمع دیا کراچی سے اسلام آباد پی آئیے کی پرواز میں کرسمس کے خوشیاں منائی گئیں سانتہ کلاوس اور فضائی میں اس بان جنگل بیل کی دونوں پر جھومتے بھی رہے مسافروں نے بھی خوب ساتھ دیا ملک بھر کی عیسائی برادری جوش و خروشک سے کرسمس کا تہوار منا رہی ہے مختلف شہروں میں ملکی ترقی اور کرونا سے نجات کی دعائیں مانگی گئیں کراچی کے گرجہ گھروں میں صبح سے ہی مسیح افراد کی آمد شروع ہو گئی تھی خواتین اور بچے بھی پہنچے تھے گورنر ہاؤس لاہور میں کرسمس کے کٹا گیا چودری سرور نے کٹا اس موقع پر فردوس عاشق آوان فیاض الحسن چوہان اور دیگر بھی موجود تھے ملک کے بلائی اور وسطی علاقوں میں کل سے بارش اور برواری کے نئے سلسلے کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے اتوار تک گلگت بلدستان کشمیر کے پی کے پنجاب اسلام آباد میں بارش اور پہاڑوں پر برواری کی پیش گوئی کرتی محکمہ موسمیات کے مطابق وادی زیارت کانمہتر زئی میں درجہ حرارت منفی چھے ریکارڈ کیا گیا جبکہ توبہ اچھک زئی کوزک ٹاپ میں بارہ منفی پانچ تک جا پہنچا پی جی اے میں نے بالائی علاقوں کے لوگوں کو سردی سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے نیوز اسٹوڈیو سے فلوقت ترہی مزید خبروں سے باقابہ رہنے کے لیے ویجٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.bgn.tv کے علاوہ سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل بردہ ٹیلیویجن نیٹورک